ہم دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سلیل بھائی آئے ہیں لہور اور یہ مصرد داروں سلام جو ہے اس کے آگے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اسے باتیں کریں گے یہاں تیس سال ڈکٹر اسرار صاحب نے نمازِ جمعہ کی امامت کی ہے اچھا 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 ایک تو یہ کہ یہ ہمارے سارے نوجوانے احساس کی تیاری کر دیں یہ دیکھیں ذرا ان پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ قوت اختیار اقتدار جو ہے وہ بیروکیسی میں ہے بہت پہلے یہ جب وہ بہت پہلے یعنی دن چڑھنے سے بہت پہلے فلک بھئی یہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے ایک لائن لگتی ہے وہ جو لائبریری ہماری اس کے سامنے اور وہ لائبریری کے سامنے لائن جی ہوتی ہے یہاں جو بچی آپ کے نظر آئیں گے یہ بھی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے اور لائبریری میں اس میں کپیسٹی کے لائے فرز کریں دو سو کی ہے نا تو پھول اسی چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بندے جاتے ہیں یہ جب وہ دو سو سو اوپر ہونے لگتا دروازہ باند کر دیتا تو اب انہوں نے نوٹس لگا ہے فرز کم فرز سو تو ہوتا یہ کہ سات بجے لائن لگ جاتی ہے آٹھ بجے لائبریری کھلتی ہے آخری چار پانچ لوگ باہر مطلب یہ اتنا زبدست جائے فاروق بھی یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے مطلب میں ابھی پچھلے دو تین مہینوں میں دو دفعہ گوادر جانا ہوا اور مختلف علاقوں میں جانا ہوا وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا بلوٹستان کے لوگوں کو یا سندھ کی جو ہم اس کو انٹیریر سندھ جس کو کہتے ہیں یہی سندھ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ بڑا جو ہے نا وہ احساس محرومی کی وجہ سے وہ اب وہ لوگ آگیا وہ ردعمل میں پڑھ رہے ہیں بلکل اور ان کو معلوم ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے نہیں تو ہم کوئی کمپیٹیشن نہیں کر رکھیں گے لیکن یہ ایک الہدہ بات ہے پاکستان میں یہ کلچر ہونا کہ لائبری کے بھار لائنے لگیں اور لوگ لائبری میں داخل لے کے لیے چاہ کسی وجہ سے بھی ہو یہ بلکل ایسا ہی جو ہے ہیدر آباد میں ایک لائے دی ہے اس کے باہر بھی یہی بند مندر ہوتا ہے بغاوت کی علامت بھی ہے اور وضاحت بھی ہے یہ الطاپ حسین حالی نہیں اچھا یہ الطاپ حسین بھائی ہے یہ طاپ 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 حسین بھائی ہے وہ بندے میں ایک توفان اندر برفا گیا ہے اس کا دی چاہتا ہے ساری دنیا کو بتاؤں کہ میں لندن والا ہوں صحیح ہے یہ دھاک کے تین پاتھ سر گئے دکھیں یہ کہا جاتا تھا کہ دھاک کے تین پاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہونے اس تو بیادہ سکھی کریے تو وہ ہی گھوم گا ہمیں وہی دھاک کے تین پاتھ ہے ہر پتہ خزت تک مصد roommate کسی کے دھاک کے تین پاتھ آپ کہا جاتا ہر جاتا ہے یہ تخزو big가지고 stand still بھائی ہے اے حسین بھائی ہے جو بھائی ہے اندر ڈتر ہیں پتہ پتہ رسل اتنی دھاک بات ہے اگر دھاک بات ہے اب ہم جادہوں سے مرکی سے رہے ہیں لیکن آپ کو اے سے ہمارا جو بزرگ ہیں جو سب سے لارش کے سب سے کلیم لے گئے ہیں ان کا اس نیوپ ہے وہ لہاں بچ گئے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ تراتِ حویت سمع اللہ باجوں حالی صلی اللہ لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام سیدہ آمنہ تلال احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتے اکدس پر جن کے سر اکدس پر اللہ جلالہ نے ختم نبوت کا تاج سے جا کر نبوت رسالت اور وحی کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاد مبارکہ ہے انا خاتم نبی لا نبی عبادی میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضیظو خواہ پر بھی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن اس کا رنگ درہ خیاسی سے سمجھا ہوتا ہے کہ آپ بس درہ سوچیاں اور اگرام کا رنگ ہے ایک نائی تجربہ ہوا ہے ایک نائی چیز سیکھنے کو ملی جاتا ہے کراچی میں بھی مومن جائے لوگ واک وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح جاہاں جن حضرات کے ساتھ میں واک کرتا ہوں مجھ سے تب ہمار میں بڑھے ہی ہیں لیکن پھر ہم واغ کے بعد اسی طرح بیڈی آتے ہیں کوئی نہ کوئی جرکت جائے وہاں پر ہم جرکتا رہتے ہیں تو صبح کا موسم بہتے ہی بڑھا اچھا ہوتا ہے آدمی جو ہے آدمی جز کر سکتا ہے اپنے امبار دوئے صحیح اچھی باتے ہوں اچھی چیزیں ہوں اللہ اور آئے تھے فاروک بھائی اس کا رات رافتہ ہوا انہوں نے کہا کہ صبح واغ سکھنے کا کرلیں گے بہت سکتا ہے لیکن یہ بہت اچھا تجربہ رہا ہے آپ حضرت آتے ملاقات دی بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے اور سننے کو ملا اللہ تعالیٰ آپ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ بھائی سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ بڑکتے ناغل کرمائے